بسم اللہ الرحمن الرحیم مہر شاہد محمود ایڈوکیٹ حاضری خدمت ہے گفٹ کی بابت آنوریبل سپریم کورٹ کی لیٹس ججمنٹ آج ہمارا ٹاپک ہے اس میں پردہ نشین لیڈی ایلیٹریٹ لیڈی کے بارے میں آنوریبل سپریم کورٹ نے اپنی اوبزرویشن دی ہے اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے سبسکرائب کر دیں اور فوراں سے بیل آئیکن پریس کر دیں بڑھتے ہیں ہم اس ججمنٹ کی طرف سی پی نمبر ٹو سیون ڈبل ون آف ٹوئنٹی نائنٹین اس اپیل کا ٹائٹل ہے عبدالعزیز ورسیز مسامات زینب النساء اس کے ڈیسیجن کی ڈیٹ ہے ٹین تھ آف مائی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو اس میں کیس کے کچھ فیکٹس اس طرح ہیں کہ ایک سوٹ پلینٹی فائل کرتی ہیں دو لیڈیز ہیں حمیدہ بی بی اور زینب النساء وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ایک گفٹ ڈیڈ جو ہمارے بھائی نے الیج کیا اور اس گفٹ ڈیڈ کی بیسز پہ اس نے کچھ پروپٹی ہماری اپنی فیور میں ٹرانسفر کروالی ہم نے ایسا کوئی گفٹ ڈیڈ اپنے بھائی کی فیور میں نہیں دیا اس کو وہ پلینٹیف لیڈیز سیل کرتی ہیں چیننج کرتی ہیں ٹرائل چلتا ہے دونوں پارٹیز کو سنا جاتا ہے ایز ای ریزلٹ ان کا سوٹ ڈگری ہو جاتا ہے وائیڈے ججمنٹ انڈ ڈگری ڈیٹیڈ آٹھ فیبری ٹوئنٹی الیون کو وہ ڈگری ہو جاتا ہے اس ڈگری کے خلاف اپیل سیور رویجن دونوں جو اپوزٹ پارٹی ہے جو نیچے ڈیفینڈنٹ ہیں اس اپیل میں اپیلانٹ ہیں وہ ڈس میس ہو جاتی ہیں اب یہ آنوریبل سپریم کورٹ میں پریزنٹ اپیل وہ فائل کر دیتے ہیں آنوریبل سپریم کورٹ اس فیکٹس کو اس کیس کو نئے سیرے سے تھرو فرام دی ڈیٹ آف فرسٹ انسٹانس ڈسکس کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کیا پردہ نشین لیڈی اس کو اور جو انلیٹریٹ لیڈی ہے اس کو کیا کیا رائٹس آفیلیبل ہیں اس میں بڑی ایک لسٹ ہے جو ججمنٹ کی بڑی امپورٹن ججمنٹ ہے وید ریگارڈ ٹو دی پردہ نشین لیڈی ان انلیٹریٹ لیڈی اور گفت کی بابت یہ ججمنٹس ہیں اہم ججمنٹس ہیں اس کو نوٹ فرما لیں اے آئی آر نائنٹین سکسٹی تھری سپریم کورٹ وان ٹو زیرو تھری پی ایل دی نائنٹی نائنٹی سپریم کورٹ سکس فور ٹو پھر ٹو سکسٹین سپریم کورٹ وان ڈبل ٹو فائیو اور اے آئی آر نائنٹین ٹویٹی فائیو پریوی کونسٹ ٹو زیرو فور اور یہ ساری ججمنٹس ڈسکس کرنے کے بعد آنریبل سپریم کورٹ اس کنکلویجنز پہ پہنچتی ہے کہ پردہ نشین لیڈی اور انلیٹریٹ لیڈی کے کچھ رائٹس ہیں وہ اسی طرح جو ہے اس کو ساری اپس اینڈ ڈاؤنز کا پتہ نہیں ہوتا اگر وہ کوئی ایسا ڈاکیومنٹس اس کی فیور سے کسی اور کی فیور میں جاتا ہے تو اگر وہ چیلنج ہو جاتا ہے جس کی فیور میں گیا آئے انہ سو پروف اس پہ ہے کہ وہ اس کو ثابت کرے کہ اس نے یہ ڈاکیومنٹس اس کے علم میں تھا پردہ نشین لیڈی کو ساری اس کے فیٹس بتائے اس کی ریڈنگ کی اور اس کو اس پہ پڑھ کے سنایا گیا لیکن اس کیس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اس وقت جو عبدالعزیز اپیلنٹ ہے اس نے جو ڈاکیومنٹس اپنی فیور میں بائی بائی ہیز سسٹر کروائے وہ اس سسٹر کے علم میں ہی نہیں تھے سسٹر نے یہ سٹانس لیا کہ یہ کچھ ڈاکیومنٹس انڈر ڈی گریبز آف ریلیشنشپ اس نے مجھ سے کچھ سائن وائن کروا لیئے لیکن وہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا سائن کروائیں تو اس پہ پھر ہونوریبل سپریم کورٹ نے اپنی مور ثبت کر دی اور یہ کہا کہ ایسے گفٹ ڈیڈز آر ناٹ سسٹینیبل اور جو اس کی اپیل ہے اس کو ڈسمس کیا اور جو سوٹ تھرو آوٹ ڈگری آہ کنکرنٹ فائنڈنگ اس میں جو آئی ہیں اس کو اپہلڈ کر دیا تو آج تک کے لیے اتنا ہی مہر شاہد محمود ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا قیار رکھیں اللہ حافظ